ہیلو فرنڈز بہت بہت سوگت ہے آپ سبی ایک بار فیسے سرکاری ہٹ میں تو اس ویڈیو میں جو ہے ہم KGMO اور AIMS BSC Nursing کے لیے بھی مطلب جو ہے جی کے کوشنز کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں یہ اسٹیٹک جی کے کے بیس پر ہوں مطلب اسٹیٹک جی کے کے اوپر بیسڈ ہیں آپ کے کوشنز اور جو بھی ہے ایس جی پی جائے کے بیسی نرسنگ کا اقزام دے رہا ہے یا پھر اور بھی کوئی بیسی نرسنگ کا اقزام دے رہا ہے جس میں GK آ رہی ہے تو وہ ان سبھی کوشنز کو فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ مطلب اس کا پارٹ اے جو ہے مطلب اسٹیٹک جی کے کوشنز کا وہ میں آلریڈی کرا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں میں نے لنک پن کر رکھا ہے وہاں سے جا کر آپ اس کو ضرور دیکھ لینا اس میں میں نے تیس کوشنز کر آئے تھے اس والی ویڈیو میں بھی ہم 30 کوشنز کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت important کوشنز ہوتے ہیں ان سے ایک دو کوشنز تو پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ aims میں آپ کے دس کوشن آئیں گے تو اس میں سے دو minimum دو کوشنز آپ کو اس طریقے کے ضرور ملیں گے ٹھیک ہے super latest والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پہلا ہمارا کوشن ہے the first woman ambassador is تو پہلی woman ambassador جو تھی وہ کون تھی مطلب ٹھیک ہے تو woman ambassador تو ان کا نام ہے option c یعنی کی cb muthamma ٹھیک ہے تو cb muthamma یاد رکھنا آپ کو first woman ambassador ہے ٹھیک ہے انڈیا میں ٹھیک ہے یہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے اور second question ہے dash is the first lady become miss world بہت important question ہے تو miss world جو lady بنی تھی انڈیا سے ان کا نام تھا ریتا فاریا یہ آپ کو دھیان لگنا ہے ٹھیک ہے اور miss india جو ہے وہ کون بنی تھی اس کا جو آنسر ہے وہ آپ مجھے comment section میں ضرور بتاؤ گے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ questions آپ کو بھی ڈھونڈنے ضرور ہی ہیں اگر آپ ڈھونڈ ہوگے تو وہ جو ہے زیادہ time تک long term تک جو ہے آپ کو یاد رہتے ہیں تو first miss india جو تھی وہ آپ مجھے بتاؤ گے مطلب comment section میں ضرور مجھے comment کر کے بتانا ٹھیک ہے پھر next question ہے the first woman president of UN general assembly is بہت 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 زیادہ important question ہے تو اس کا correct answer جگہ option 2 یعنی کی وجلش میں پندیت جس کو بھی یہ question لگتا ہے کہ ان کو یاد نہیں ہو پائیں گے please ساتھ ساتھ جو ہے لکھتے جاؤ ٹھیک ہے لکھنے میں کچھ نہیں جائے گا exam سے ایک دن پہلے revise کر لوگے تو دماغ میں آرام سے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی woman president جو UN general assembly کی تھی وہ کون تھی ویجے لشمی پندیت پھر next question ہے first central agriculture university located in which state تو اس کا correct answer جگہ option 1 یعنی کی منیپور تو منیپور میں جو ہے پہلی central agriculture university اسثاپیت کی گئی تھی establish کی گئی تھی ٹھیک ہے پھر next question ہے who is the first Indian to score triple century in test cricket یہ sports سے related بھی کئی بار questions پوچھ لے جاتے ٹھیک ہے جو کی آپ کی historical ہے تو اس کا correct answer جگہ option 3 یعنی کی ویرندر سیواغ تو ویرندر سیواغ نے کیا کر رہا ہے 3 century بنائی ہے کس میں test cricket کے اندر تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا managing director اور world bank ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ important question ہے تو اس کا correct answer جگہ option 1 یعنی کی Gotham Kazi تو Gotham Kazi ایسے پہلے اندین ہے جو کی managing director یعنی کی MD بھی بولتے ہیں short میں اور وہ world bank کے MD بنے تھے ٹھیک ہے پھر next question ہے who is the first Indian to join the ICS ٹھیک ہے ICS جو کی اب آپ کی جو ہے Indian administrative service ہوگئی اس کو پہلے ہم Indian civil services بولتے تھے اس کو پہلے ہم Indian civil services بولتے تھے اور آج کے ٹائم پہ ہم اس کو کیا بولتے ہیں Indian administrative services ٹھیک ہے پھر next question ہے ہمارا ڈیش is the father of Sanskrit گھر ٹھیک ہے تھوڑا سی important question ہے تو پڑھ لو اس کو Panini جو ہے وہ کون ہے ہمارے father of Sanskrit گھر آمار تو یہ بھی دھان رکھنا پھر next question ہے ڈیش was the first indigenous tank of the Indian army یہ بھی بہت important question ہے because یہ ہماری defense system سے related ہے تو پہلا جو indigenous tank ہے ڈیش کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے دیش میں بنا ہو ٹھیک ہے جو ہمارے سے بلونگ کرتا ہو خود سے ٹھیک ہے ہم نے اس کو بنائی ہو تو اس چیز کو ہم انڈیجنس بولتے ہیں تو پہلا ایسے انڈیجنس tank کون سے جو انڈیان آرمی کے پاس تھا یعنی کی انڈیا میں بنا تھا تو اس کا ویجیان تا یعنی جیت تو اس سے آپ یاد رکھ لینا ٹھیک ہے تو ویجیان تا یہ ہمارا پہلا انڈیجنس tank تھا انڈیان دی گئی تھی ٹھیک تو یہ چیز آپ کو دھان رکھنا ہے اور اس کے جو ڈیریکٹر تھے وہ کون تھے اردیش ایرانی تو یہ بھی آپ دھان رکھنا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے 10 questions ہو گئے اب next 10 questions کرتے next 10 questions کا پہلا question which of the bank in india with which of the bank in india with largest number of branches تو سب سے زیادہ branches کس کی ہے sbi کی ہے state bank of india 16 333 branches ہیں یہ پرانا data ہوگا تو یہ بڑھ گئی ہوں گی branches ٹھیک next question is the longest corridor in india یہ بہت important question ہے تو correct answer جائے option third یعنی راماناثر سوامی corridor اور یہ آپ کامر تمیل نادو کے اندر تمیل نادو میں رامی شورم ایک جگہ ہے رامی شورم کا temple ہے وہاں بھی corridor بنایا گیا تو اس کا نام ہے راماناثر سوامی corridor پھر next question which of the following is the largest man made lake یہ بہت important question ہے natural lake اگر نہیں دیا ہوگا تو natural lake آپ مجھے comment کر کہ یہ آپ کی responsibility ہے تو man made artificially بھی question میں جا سکتا ہے وہ ایک بات ہے تو پھر next question is the biggest mosque in india یعنی کہ سب سے بڑی مزید ہے وہ کون سے یہ سب کو پتا ہوگا پہلا اس کا option ہے یعنی کہ jama مزید تو jama مزید جو ہے سب سے بڑی ہماری مزید ہے انڈیا کے اندر ٹھیک ہے which of the following is the highest tower in india تو سب سے اوچھا tower ہے وہ کون سا ہے انڈیا کے تو اس کا انصر ہو جائے اوپشن فور یعنی فتے برج ٹھیک ہے فتے برج جو tallest tower یا tallest minar بول سکتے ڈیش is the largest church in india یہ بہت زیادہ important question ہے سب سے بڑی church جو ہے انڈیا کے اندر یہ کون سی آپ کی say cathedral ٹھیک ہے تو یہ say cathedral ہے یا پھر اس کا ہو سکتا ہے تو آپ ایک بات چیک کر لینا اور یہ گوہ کے اندر exist کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا کہ گوہ کے اندر ہے آپ کی say نہیں ہوگی یہ sent ہوگی ٹھیک sent cathedral تو sent cathedral جو وہ ہماری سب سے بڑی چرچ اندیا کہ ہمارا سب سے بڑا post office ہے اندیا کے اندر پھر next question is the largest cinema theater in india یہ important question ہے اس کا correct answer 3 یعنی تھنگم theater ٹھیک ہے تو تھنگم theater یہ کہا پر مدور مدور یا چن نی کے پاس یعنی تم لادو میں تو یہ سب سے بڑا cinema theater ہے اندیا کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو ڈان رکھ نہیں تو ہمارے ہاں پر 20 questions ہو گئے آب last 10 questions اور کرتے ہیں تو پہلا ہمارے question who was the first woman to receive a sena medal بہت zi important question ہے sena medal مطلب defense میں جو women جو لوگ ہوتے ان کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو بیملا دیوی جی کو کیا ملا تھا پہلا وہ ایسی پہلی woman ہے جن کو sena medal دیا گیا ہے تو یہ کون تھے یہ ڈاکٹر تھے ٹھیک ہے کھن گانگولی ان کے پیچھے کچھ ہسری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لینا بہت زیادہ ڈاکٹر مہیش بھوپدی ٹھیک ہے تو مہیش بھوپدی تھی ایسے پہلے جو ہیں انڈین ٹینیس پلی جنہوں نے گران سلام ایون جی پہلی بار ٹھیک ہے پھر اس کے بار نیچ کوششن ہے تو اس کا جگہ اپشن فور یعنی زاکر حسین تو مطلب سب سے پہلے مسلم پریزیڈنٹ تھے اور سب سے کم عفدی کیلئے انہوں نے کیا کرا تھا پریزیڈنٹ کی سیٹ کو سمال آتھا ٹھیک ہے پھر نیچ کوشن ہے ڈیش 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 بہت زیادہ ایمپورٹن کوشن ہے کیونکہ ابھی 2020 میں مطلب جو ہوئے تھے کیا بولتے آلمپکس گیم ہوئے تھے 2020 کے جو ہی 2021 میں ہی تو یہ کوشن تو most 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 important ہے اس کو بہت اچھے سن لینا دماغ میں رکھنا بار بار ریوائز کرنا اس کے پوچھے جانے کے چانسز 90% ہے ٹھیک ہے تو اس کا کرنم ملیشواری کرنم ملیشواری نے یہ پہلی ایسی انڈین وومن جنہوں نے اولمپک میڈل جیتا ہے ٹھیک ہے کب جیتا تھا سیڈنی 2000 اولمپک گیمز میں 2000 میں جیتا تھا ٹھیک ہے اور کون ہے انڈین ویٹ لیفٹر ہے کیونکہ آپ سے ایسے گھوما کے کوشن بھی پوچھے کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دار رکھ تو پہلی وومن جو ہی اولمپک میڈل جیتنے والی کون ہے کون ملیشواری پھر ارجان سنگھ ارشان سنگھ کون ہے ایئر چیف مارشل تو یہ بہت زیادہ ایئر چیف مارشل ہمارے پہلے کون تھے سب پہلی جو تھی گورنر تھی یعنی کہ انڈیا میں سب سے پہلی گورنر تھی رنجی سنگ رنجی سنگ سپورٹ میں ہے اور کیا کرکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ایمپورٹن کوششن ہے ٹھیک ایمپورٹن کوششن جو آئی آپ کا ہولند میں ہے تو یہ دھیان رکھ مطلب ایسا کون تھا جو پریزیڈن بنا ہو انٹرنیشن کوٹ آو جسٹس کا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہو جگا آپشن 4 یعنی ناغ اندر سنگ آپ کو جھان رکھنا ہے پہلے پریزیڈن سنگ انٹرنیشن کوٹ آو جسٹس کے سرلا ڈھکرال is the first woman تو اس سرلا ڈھکرال تو یہ چیز آپ کو دھان رکھ نیا اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں جو ہے پائلٹ لائسنس لے لیا تھا آگئے بس سنج میں پوچھے ہی جاتے ہر اگزام میں کوئی بھی اگزام دو ٹھیک ہے تو اگر 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 کوئی ڈاؤوٹ تو مجھے کمنٹ سیکشن بتا سکتے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے کچھ سکتے